اسلام علیکم دوستو اگر آپ ایک آئی فون لور ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ آئی فون کمپنی نے اپنے نئے آئی فون 14 موڈلز کا لانچ کرنے کا اعلان 14 ستمبر کا کیا ہوا ہے کہ 14 ستمبر کو یہ سب موڈلز امریکہ میں لانچ ہونے والے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دوگ آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آئی فون 14 نیا آنے والا ہے اس میں کون کون سی نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس سال بھی چار آئی فونز متعارف کرائے جائیں گے جن میں آئی فون 14, 14 پرو, 14 میکس اور 14 پرو میکس شامل ہوں گے یعنی اس سال آئی فون مینی پیش نہیں کیا جائے گا تو آپ بات کرتے ہیں کہ ان فونز میں کون کون سی نئی خصوصیات ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہیں اور ان فونز میں کیا نیا ہوگا جو کہ پہلے کے فونز میں نہیں تھا ہر سال کی طرح اس سال بھی نئے آئی فونز میں کیمرہ سیٹ اپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس بار دونوں پرو موڈلز میں 48 میگا پکسل الٹرا وائٹ کیمرہ دیا جائے گا جو کہ 8K تک ویڈیو ریکارڈ کر سکے گا اگر آپ کو علم نہ ہو تو جان لیں کہ آئی فون 13 پرو موڈلز میں 12 میگا پکسل کیمرہ دیا گیا تھا آئی فون 14 اور 14 پرو میکس میں کیمرہ سیٹ اپ چکور ہوگا جن کے لینڈز بھی گزشتہ موڈلز سے بڑے ہوں گے اور اسی طرح سب موڈلز میں فرنٹ کیمرے کو بھی بہتر بنایا جائے گا اور ویڈیو کالز کے لیے آٹو فوکس کو بھی بہتر بنایا جائے گا اس کے بعد دوسرا فیچر نوچ کے بغیر آئی فون 14 پرو اور 14 پرو میکس 2017 کے بعد اولین آئی فونز ہوں گے جن میں سیلفی کیمرے کے لیے نوچ ڈیزائن نہیں دیا جائے گا سیلفی کیمرے پنچ ہول ڈیزائن میں دیا جائیں گے تمام آئی فونز ایک نئے پرپل رنگ میں بھی دستیاب ہوں گے پرپل رنگ کے آئی فون کی رنگت روشنی میں بدل جائے گے آئی فون 14 اور 14 میکس موڈلز پر پرپل کے ساتھ ساتھ بلیک وائٹ بلو اور ریڈ رنگوں میں دستیاب ہوں گے اسی طرح 14 پرو اور 14 پرو میکس پرپل کے ساتھ ساتھ گولڈ سلور اور گری فائٹ رنگوں میں دستیاب ہوں گے اگر ہم اس کے ڈسپلی کی بات کریں تو اس بار کے فونز دیکھنے میں لگ بگ آئی فون 13 سیریز جیسے ہی ہوں گے خاص طور پر آئی فون 13 اور 13 میکس آئی فون 14 میں 6.1 انچ آئی فون 14 میکس میں 6.7 انچ آئی فون 14 پرو میں 6.1 جبکہ آئی فون 14 پرو میکس میں 6.7 انچ کا ڈسپلی دیا جائے گا اس بار کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں لانچ ہونے والے آئی فون 14 پرو میں روایتی سیم کارڈ کے لیے سلوٹ نہیں ہوگی بلکہ اس میں صرف ای سیم کی ہی سپورٹ دی جائے گی اس کے بعد اگر ہم پروسیسر کی بات کریں تو آئی فون 14 کے سستی موڈلز میں گزشتہ سال کا جو آئی فون 13 میں استعمال ہو رہا تھا پروسیسر اسی ہی کا پروسیسر اے فیفٹین دیا جائے گا مگر آئی فون 14 پرو موڈلز میں زیادہ تیز رفتار اور طاقتور اے سکسین پروسیسر دی جانے کا امکان ہے ایمرجنسی فیچرز کی بات کریں تو یہ ایک بہت ہی نیا فیچر جو کہ آئی فون لانچ کروانے والا ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ کافی انٹرسٹنگ ہے وال سٹیٹ جنرل کے مطابق ایپل کے جانب سے دو ہزار بائس میں نئے آئی فونز میں ٹریفک حادثے کی شناخت کے فیچر کو مطارف کرایا جا رہا ہے اس مقصد کے لئے فونز میں ایسے سینسرز لگایا جائیں گے جو کسی گاڑی کے ٹکرانے پر کشش سکل کی طاقت بڑھنے کے جانچ پرطال کر کے خودکار طور پر ایمرجنسی سرویسز سے رابطہ کریں گے ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بارنے آئی فونز میں سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی کا فیچر بھی دیا جا رہا ہے جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ گزشتہ سال کے پونز کا حصہ بنے گا اس فیچر کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایسے مقامات سے بھی ہنگامی حالات میں ٹیکس میسیج بھیج سکیں گے جہاں موبائل سگنلز یا وائ فائے تک رسائی نہیں ہوتی تو یہ بہت ہی ایکسلنٹ فیچر ہونے والا ہے کیونکہ جب آپ اتنے پیسے بھریں گے آئی فون پر تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو آئی فون کچھ نہ کچھ ایسا نیا فیچر تو دے گا ہی جو کہ اسے دوسرے موبائل سے بہت مختلف بنا دیتا ہے آپ جانتے ہیں آئی فون ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی انویشنز کرتا رہتا ہے باقی اب صرف تین چار دن رہ گئے ہیں اور جلد ہی آئی فون پورٹین آپ کو ہمارکیٹس میں نظر آنا شروع ہو جائے گا پاکستان میں تو یہ لیٹ آئے گا مگر باہر کے ممالک میں آئی فون پورٹین جلدی لانچ ہونے والا ہے امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے اور آپ مزید آئی فون کے سب موڈلز کی ڈیٹیلز آنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں ہم آپ کو تمام موبائلز کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور شکریہ اپنا خیال لکھیں